اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالبیتی الطیبین الطاہرین الماسومین ماہ مبارک رمضان میں ایک انتہائی مبتلاب مسئلہ جسے اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں بعض اوقات یہ احتمال ہوتا ہے کہ کالج و یونیورسٹی کے جن طلبہ کے امتحانات ماہ مبارک میں ہوتے ہیں گرمی کی شدت اور بجلی کی عدم فراہمی کے سبب روزے یا امتحان میں کوہتائی کا احتمال ہوتا ہے کہ بجلی بھی نہیں ہے سخت گرمی ہے اگر وہ طلبہ و طالبات روزہ رکھتے ہیں تو ان کے امتحان میں یا کوہتائی ہوگی یا پھر روزے میں کوہتائی ہوگی لہٰذا اس صورت میں ان طلبہ و طالبات کا کیا وظیفہ بنتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تعلیم جاری رکھنا روزہ چھوڑنے کا عذر شریح نہیں ہے لیکن اگر ان طلبہ و طالبات کا معاملہ دو باتوں میں علج جائے دو امور میں ان کا معاملہ دائر ہو جائے یا تو وہ تعلیم جاری رکھیں یا روزہ رکھیں اور تعلیم یا امتحان میں شرکت نہ کرنے سے انہیں اتنا زیادہ حرج ہو جسے عام طور پر برداشت نہ کیا جا سکتا ہو تو یہ طلبہ و طالبات روزہ تو رکھیں گے لیکن دن میں جب کسی وقت بھوک یا پیاس کا ان کے اوپر شدید غلبہ ہوگا تو بمقدار ضرورت وہ کھا پی سکتے ہیں لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہوئے یہ ایک آپشن ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ طلبہ و طالبات یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زوال سے پہلے اپنے شریح زوال سے پہلے شریح مسافت جو کہ چوالیس کلومیٹر ایک طرف کی یا آنے جانے کی ملا کے چوالیس کلومیٹر اتنا سفر کریں اور حد ترخص پر پہنچ کر روزہ افطار کر دیں البتہ حد ترخص پہ پہنچنے سے پہلے روزہ افطار نہیں کر سکتے چوالیس کلومیٹر سفر کرنے کا عظم اور ارادہ رکھتے ہوں اور حد ترخص پہ جب پہنچ جائیں گے تو روزہ افطار کر دیں اور پھر واپس اپنے شہر پلٹ آئیں تو اس دن کا روزہ ختم ہو جائے گا البتہ بعد میں اس روزے کی جتنے روزے انہوں نے امتحانات کے دنوں میں اس انداز میں نہیں رکھے ہوں گے سفر کے دوران ان کی قضا کرنا واجب ہوگی اسی طرح بعض لوگ محض کمزوری یا گھبرات کے سبب روزہ نہیں رکھتے کہ گھبرات ہو رہی ہے یا کمزوری ہو رہی ہے تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے یا روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں کہ مجھے کمزوری ہو گئی ہے یا گھبرات ہو گئی ہے اس وجہ سے روزہ توڑ دیا ہے جو کہ قطعا درست نہیں ہے صرف اس صورت میں کمزوری کے سبب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے جب روزہ رکھنے کی صورت میں حاصل ہونے والی کمزوری ناقابل برداشت ہو اور اس کمزوری سے جو اس کو نقصان ہوتا ہو جس کو برداشت نہ کیا جا سکتا ہو تو اس صورت میں یہ کمزوری اس بات کا سبب اور موجہ بن سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کام کاج کے دوران کمزوری کا سبب اگر کمزوری سبب بنے تو اس کی بھی مختلف طریقہ کار ہیں یا اوقات کار تبدیل کرے یعنی کام کے اوقات تبدیل کرے اگر روزہ کی حالت میں دن کے بجائے رات کو کام کر سکتا ہے تو اوقات بدل دے یا کام کرنے کا جو دورانیا ہے اسے کم کر دے یا اس کام کے بدلے میں ایک مہینے کے لیے کوئی آسان کام تلاش کر لے تاکہ روزہ بطور احسن رکھ سکے تو ان تمام صورتوں کو انجام دے اور روزہ رکھے ہاں البتہ ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت میسر نہ ہو اور روزہ رکھنے سے اسے ایسی کمزوری ہو جو کمزوری ناقابل برداشت ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے وصل اللہ علیہ محمد وعال بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین